بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ آئیوب کے جی سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے سب سے پہلے تو عید کی بہت زیادہ مبارک بات ہو آپ کو عید کوئی بھی ہو بڑی یا چھوٹی میٹھے کی ایک آر ڈش تو لازمی بندی ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شیر خورمہ کی ریسپی میں نے بھی سوچا تھا کہ پتہ نہیں کتنی مشکل ریسپی ہے لیکن بہت ہی ایزی ہے کچھ ٹیپس کو فولو کرنا ہے جسٹ اور کوئی خاص بات نہیں ہے تو چلیے ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے پین میں دو چمچ آئی لے لینا ہے آئیل کو تھوڑا سا ہم نے گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے سبز علاجی جو ہے وہ کھول کر تین عدد میں نے ڈال دیا ان کو اپنے تھوڑا سا براؤن کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اس میں ڈیڑھ کپ باریک سوییاں ڈالیں گے شیر خورمے میں ہمیشہ باریک سوییاں ڈالیں گے یہ یاد رکھے گا موٹی سوییاں بھی اویلیبل ہوتی ہیں تو مارکیٹ میں دیکھ کر لیجئے گا تو سوییاں جو ہے ان کو براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن سا کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن ہی کرنا کہ جو ہے وہ ہمارے شیر خورمے کا کلری چینج ہو جائے ہلکا سا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے جب اس کی اچھی سی بھونی و خوشبو آ جائے تو بس اس کو جلدی سے بند کر دینا اور فلیم جو ہے وہ میڈیم سے لو پہ رکھنا ہے بہت زیادہ تیز فلیم پہ نہیں اس کو کرنا ورنہ یہ اتار تو اتارتے ہی نا پین میں جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جب تک میں ان کو براؤن کرتی ہوں آپ نے جلدی سے کر لینا ہے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں جی تو جب سوئیاں تھوڑی سی براؤن ہو جائیں گی نا ان کی بہت اچھی خوشبو اس وقت آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں علاجی تو ڈالی ہوئی ہے لیکن یہ کہ آپ نے اس کو بس ایک ہی چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ بہت زیادہ تیز فلیم نہ ہو ان کو نکال لیں ایک سائیڈ پہ اور اس کے بعد جی اسی فرائی پین میں بھی نہ آئل کے ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے جو ہے پیستہ اور بادام پیستہ اور بادام کو آپ کرش کر لیں چھوری کے مندل سے باریک باریک کار لیں بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بھی ذرے نہیں کر دینے کے پتہ ہی نہ چلے تو ہر چمچ میں ایک آدھ جو ہے وہ پیستہ آنا چاہیے بڑا اچھا لگتا ہے تو خیر اس کو ہم نے ڈرائی روست کر لینا بہت زیادہ اس میں بھی ہم نے فلیم کو تیز نہیں کرنا نہ ان کو جلانا ہے اور نہ اس میں آئل ڈالنا ہے جیسے یہ ہو رہی ہیں فرائز کے ساتھ میں نے ناریل کو قدوکش کر کے رکھ لیا تھا اور خجور جو تھی اس کو میں نے باریک باریک چوپ کر کے رکھ لیا تھا پچھوارے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر خجور اویلبل ہے تو خجور بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں کشمیش ڈالی تھے کشمیش کو پانی میں ڈبو کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں وہ نرم ہو جائے گی اور پھر ساتھ ساتھ اس میں سے ڈنڈیاں وغیرہ اور مٹی وغیرہ اگر آئے تو دھوکر نکال دیں اس کے بعد ہی ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے تقریباً ایک لیٹر دودھ ڈال دیا ہے تو میں یہ کرلیں میں ایک لیٹر دودھ کے لیے جو ہے وہ رسپی بتا رہی ہوں تو دودھ کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بوائل کریں گے کیونکہ آج کل جو دودھ ہیں وہ پتلے ہیں کیونکہ پانی آرہا ہے دودھ میں وہ برف بھی ڈالتے ہیں اس وجہ سے نا تو اتنا گاڑا کرلیں جیسے ربڑی والا دودھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں میں نے اس کو اتنے بوائل آنے دیئے کہ اس پہ ایک لیئر اچھی سی بلائی والی آگے جیسے کھویا وغیرہ ڈال دینا اس طرح کا پھر اس میں سے زائیکہ اور فلیور آئے گا بینہ کھویا ڈال لے تو خیر دودھ کو اچھے سے پکا لینا ہے مطلب یہ کہ ہاف رہ جائے پھر اس میں جو ہے وہ ایک کپ سوئیہ جو ہم نے براؤن کی تھی وہ ڈال دینی ہے اور سوئیہ کو ہم نے پکنے دینے ہے جب تھوڑی سی ہاف ڈن ہو جائے نا پھر اس میں آپ نے جو ہے وہ ڈال دینے ہیں ڈرائی روست جو ہمارے سارے فروٹس وہ رکھے ہوئے دیں ہم نے یہ بادام پستا اور کھجور اور کشمش ناریل ناریل کو میں نے قدوکش کر لیے تھا آپ قدوکش کے ڈال کے ڈالے گا یہ اسے گاڑا پن زیادہ آئے گا ورنہ اگر آپ پیس کر کے ڈال دیں نا چھوڑی کے مدد سے تو اچھے تو وہ بھی لگیں گے لیکن دودھ میں اتنا گاڑا فیل نہیں ہوگا اور وہ اچھا بھی نہیں لگے گا خیر اب اس کو پکا لیں گے سوئیہ ہم اس کو پکنے میں پانچ منٹ تک تقریباً لگ سکتے کیونکہ باریک سوئیہ اور بس اس کو پکانا ہے جیسے یہ پک جائیں گے تو پھر اس میں ہم چینی ایڈ کر دیں گے تو ابھی ایک بار پھر آپ کو جو ہے وہ یاد کروا دوں کہ چینیل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ تقریباً جو ہیں وہ 40% لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں تو لیکن یہ کی چینیل کو سبسکرائب نہیں کرتے خیر یہاں پر میں نے چینی ڈال دی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق نا کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں پہلے تھوڑی ڈال کر ایک دفعہ اس کو تھوڑا پکا لیں اور جب آپ کو لگے کہ اب چیک کرنے کا ٹائم آگئے تو چیک کر کے دیکھ لیں کہ ایک مطلب کہ میٹھا کتنا ہے کیونکہ میٹھا بہت زیادہ بھی جو ہے وہ کھائے نہیں جاتا اور لائٹ میٹھا ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا تو میٹھے کو لیول اپ کرنے کے لیے لازمی ایک دفعہ یہاں پر چیک کر لیں اب یہ تیار ہو چکی ہے تو اب ان کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو جی فائنل جو ہے وہ یہ دیکھیں جی اس کا لک کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کو میں نے جو ہے وہ گانش کر دیا ہے بادام اور پستا اور نائل کے ساتھ دیکھیں کتنا پیارا لک لگ رہا ہے نا اس کا تو یہ ہے جی ہماری شیر خورمی کی ریسپی آئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اور اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا مٹھی اید ہو یا بڑی اید ہو خوشیاں جو ہیں وہ دونوں کی جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے سے ہی بڑھتی ہیں تو اپنی خوشیوں میں سب کو یاد رکھے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت کیا لکھے گا اللہ حافظ